اسلام علیکم پاکستان پر مقبلہ نیوزلینڈ دوسرا اوڈی آئی میچ نیوزلینڈ کو عبرتناک شکر سے فخر زمان کی جارانہ بیٹنگ یہاں پر میچ کی تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو نیوزلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 336 رنس کا ٹارگیٹ دیا پانچ وکٹوں کے نقصان پر پاکستانی ٹیم کو نیوزلینڈ کی بیٹنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نیوزلینڈ کی بیٹنگ بھی کافی زبردست رہی بڑا ٹارگیٹ دینے میں کامیاب ہوئی نیوزلینڈ کی ٹیم ٹوم لیتھم نے 98 رنس بنائے ڈینی میچل نے 139 رنس بنائے جیمی نیشم نے 17 رنس بنائے نیوزلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 336 رنس کا بڑا ٹارگیٹ دیا پاکستانی ٹیم کو یہ بڑا ٹارگیٹ ہے راولپینڈی کرکیٹ اسٹیڈیا میں آج تک اتنا بڑا ٹارگیٹ کسی ٹیم نے نہیں دیا اس کے بعد بھی پاکستانی ٹیم نے زبردست خیلا پاکستان ٹیم نے شاندار خیلا فخر زمان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے فخر زمان کے لیے آپ نے ایک جملہ کمنٹ بوکس میں ضرور لکھنا ہے فخر زمان کی شاندار بیٹنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فخر زمان نے جہرانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 180 رنس کی شاندار انہی کھیلی 6 چھکے اور 17 جو کہ فخر زمان کی جانب سے ہمیں دیکھنے کے بعد امام الحق صرف 24 رنس بنا کر پاویلین واپس لوٹے کیپٹن بابر آزم کی شاندار بیٹنگ 65 اسکور بنائے عبداللہ شفیق 7 رنس بنا کر پاویلین واپس لوٹے محمد رزوان نے 54 اسکور بنائے دوسرے اوڈیا میچ میں پاکستان نے نیوزلینڈ کو 7 وقتوں سے شکست دے دی